جاری کر دیا گیا ہے جمو پولیس نے جاری کیا ہے الارٹ تین مشتبہ افراد نے گاڑی پر قبضہ کیا تھا ان مشتبہ افراد نے اور ناشری ٹینل پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اسی کے بدلاظر جمو میں الارٹ جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو مشتبہ شخص ہے جو صندق شخص ہے یہ تین لوگ بتایا جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک تاویرہ گاڑی پر قبضہ کر دیا ہے اب یہ گاڑی لے کر کہاں گئے ہیں گاڑی کی کھوجبیر کس طرح سے ہو رہی ہے اس بارے میں بھی مزید وصلات کے انتظار ہے جمو کشمی سے اس وقت کی بڑی خبر جمو میں الارٹ جاری جمو پولیس نے جاری کیا الارٹ تین مشتبہ افراد نے گاڑی پر قبضہ کر لیا تھا تاویرہ گاڑی پر کیا تھا قبضہ ناشری ٹینل پر یہ واقعہ پیش آیا اور اس خبر پر زیادہ جانگاری کے لیے ہم روح کرتے ہیں اپنے رپورٹر زہور کا وصال میں آپ کو بتاؤں کی یہ جو انپٹ ہے بلکل چھبیس جنوری کے پیش نظر چونکہ سیکیورٹی ہائی الارٹ پہلے ہی ہوتا ہے اور جہاں اگر ہم وادی کشمیر کی بات کرے تو ایسپیشلی ہائیوے کو جو ہے ہائیوے کو سیکیورٹی سے لیئر کیا جاتا ہے تو ایسے میں یہاں پہ جو ہے معمول کا جو بندوبست ہے اس میں اضافی ٹکڑیاں تائینات کی جاتی ہیں تو جیسا کی یہ ذرائع سے خبر محصول ہوئی ہے کہ یہ ایک مہراج بٹ کر کے ہیں اور انہوں نے اپنا سفر جو ہے یا آرونی ناشل ہائیوے فوٹی فور سے شروع کیا ہے اس کے بعد انہوں نے ہائیوے سے اپنا سفر شروع کرتے ہوئے جو جمہو پروونس جو ہے اس میں انٹر ہوئے جمہو ریجن میں جو انٹر ہوئے تو اس کے بعد ناشری ٹنل سے ہوتے ہوئے جو ہیں وہاں سے یہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور جیسا کہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً تین افراد جو ہیں اس ٹویرہ گاڑی میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اور کلملاکر سیکیورٹی فورسز نے ان کا تاقب کرنے کی کوشش کی اور ان کو روپنے بھی کی بھی کوشش کی ہے تو کلملاکر جو جمہو پشمیر پولیس نے ابھی یہ ایلرٹ جاری کیا ہے یہ بالکل اسی حوالے سے ہے کہ جو یہ گاڑی سفر کر رہی تھی سنگر جمہو قومی شارعہ پہ تو آیا ناشری ٹنل کے بعد یہ کہاں گم ہو گئی ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پولیس تلاش رہی ہے اور فلحال ابھی چونکہ ہائی ایلرٹ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو چھبی جنوری کے پیش نظر جو یہاں میں جمہو کی تقریبات ہوتی ہے اس کے پیش نظر یوجولی بھی وادی کشمیر میں سیکیورٹی کی اضافی ٹکڑیا تائینات کی جاتی ہے جگہ جگہ ایسپیشلی اگر ہم سنگر جمہو قومی شارعہ کی بات کریں تو یہاں پہ زیادہ ہی سیکیورٹی جو ہے وہ تائینات کی جاتی ہے اور کلولاکر یہ جو ایلرٹ آیا ہے اور اس کے پیش نظر چونکہ فلحال ابھی اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے پولیس کی جانب سے ایجنسیز کی جانب سے لیکن فلحال جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس میں جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک میراج بٹ ہے اور وہ آرونی سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور اس میں تین جو مشتبہ لوگ ہیں مشتبہ افراد ہیں یہ اس میں بورڈ ہے اس میں ٹراؤل کر رہا ہے اور یہاں جو ہی یہ ناشری ٹرنل کے اندر گجھ جاتے ہیں ادھمپور ڈسٹک میں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں سے ان کا ابھی آتا پتا نہیں ہے اور اس میں سیکیورٹی فورسز جو ہیں جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ آیا یہ گاڑی کیا ہے کون لوگ ہیں کیا ہے تو یہ معاملہ جو ہیں بلکل اس کی پوشتاز کی جاری ہے اور کلولاکر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہیں وہ آرڈی ہائی ایلرٹ پہ ہوتی ہے اور آج دوبارہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کا جہاں تک تعلق ہے وہ کوئی بھی چوک مطلب جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے اور اس حوالے سے جو ابھی سینگر جمعوں قومی شہرہ پہ سیکیورٹی کا جو منظر ہے وہ بلکل تری ٹائر سیکیورٹی ہے یو جو بھی کانوائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے وقفے وقفے پہ ٹرانسکورٹ کو الہوب کیا جاتا ہے تو کلولاکر جو ہیں یہ ایک جو ہیں اس معاملے میں جو ہے پولیس پوشٹاش کر رہی ہے لیکن فلال ایڈرٹ جو ہیں وہ آیا ہے لیکن یہ ظہور میں سے یہ جانا چاہوں گا اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ دراصل یہ جو معاملہ ہے یہ ہو کیا سکتا ہے یہ کون لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے گاڑی پر قبضہ کیا ہے گاڑی کو یہ کہاں لے گئے ہیں اور کیا جس کی گاڑی تھی اس کو لے کر بردابطہ کوئی کمپلین درچ کرائی ہے کہ میری گاڑی تھی اور اس گاڑی پر قبضہ کر لیا تین لوگوں نے گاڑی لے کر بھاگ گئے دیکھیں اگر ہم پورا یہ معاملہ دیکھیں تو جیسا کہ کہا کہ الیٹ آیا ہے جمہورکشید پولیس کی جانب سے اس میں ایک مشتبہ گاڑی ہے اور ٹویرہ کا پلغال فلال ابھی جو ہے نمبر نہیں آیا حالانکہ جگہ جگہ پہ سی سی ٹی ویز لگے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یومی جمہوریہ کی تقریبات اور ایسے میں کل ایک بہت بڑا ایونٹ تھا پورے ملک میں اور کلملا کر یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی دیکھنا باقی ہیں کیونکہ ہم کچھ بھی اگر کہیں تو وہ کبلز وقت ہوگا کہ آیا گاڑی میں کون لوگ تھے وصال میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نارکو ٹیررزم کا موڈول بھی ہوتا ہے یا پھر ملٹنسی سے جڑا ہوا واقعہ بھی ہوتا ہے یا ملٹنسی سے جڑے ہوئے کچھ تار بھی ہوتے ہیں لیکن فلال کچھ بھی کہنا کبلز وقت ہوگا لیکن کلملا کر اگر ہم یہ ابھی کہانی دیکھیں تو یہ یہ ہے کہ فلال پولیس نے الیرٹ جاری کیا ہے کہ ٹویرہ جو ہے یہ ہے فلال نمبر اس کا نہیں آیا ہے اور نہیں ابھی نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس محصول ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جو اطلاع موصول ہوئی ہے کہ نیشنل ہیوے 44 پہ اس کے بعد جمہوریجن میں داخل ہوتی ہے یہ گاڑی اور نام ایک آیا ہے میراج بٹھ کر کے جو ہمارے پاس بھی ابھی نام آیا ہے یہ ابھی اس کی پوچھتا چاری ہے یہ ٹویرہ گاڑی ہے اور اس میں دو سے تین افراد جو ہیں وہ اس میں سفر کر رہے ہیں اور یہاں ناشلی ٹینل میں جو ہی ادھمپور میں داخل ہوتی ہے تو وہاں سے یہ گاڑی جو ہیں یہ اچانک گائب ہو جاتی ہے فلال معاملہ جو ہیں پولیس وہ دیکھ رہی ہے اور پولیس اس میں کوئی بھی جو ہیں وہ چوک نہیں چاہتی ہیں اور اس کو وہ سیریسلی لے رہی ہیں اور ریاستی پولیس کا جہاں تک تعلق ہے بلکل ان کا منوبال بھی کافی ہائی ہے اور اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یومی جمہوریہ کی تقریب جو ہیں وہ آگلے دو یا تین دن میں ہونے والی ہے تو اس کے پیش نظر جو ہیں یوچولی بھی ہائی الیٹس جاری کیا جاتے ہیں سیکیورٹی کا گشت بڑھا جیا جاتا ہے جو سیکیورٹی فورسز جو ہیں کوئی بھی لیٹو لیل سے کام نہیں لینا چاہتی ہیں پولیس اور لگہتار تلاش جاری جیسا آپ بتا رہے ہیں اس بارے میں جواب ڈیٹ ہوگا پھر ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے فیلحال اتنی جانکاری کیلئے بہت شکریہ آپ کا ظہور اور اس کے ساتھ ہی آپ رکھیں